وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَذْكُرِ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّ أَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِسَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمْ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحَسَيْنِ يَقُولُ عَوُذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عِينٍ لَامَّةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُونَ إِبْرَاهِيمِ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقِ علیہم السلام و السلام رواہ بن ماجہ معزز علماء کرام بزرگوں دوستوں ملت کے نوجوانوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی ماہور بہنوں اور عزیز بچوں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام قصص الانبیاء کے سلسلے کی یہ گیارویں کڑی ہے یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں دینی محفلیں ہوتی ہیں جن مجلسوں میں جن محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور امت مسلمہ کی اصلاح کے خاطر کوششیں کی جاتی ہیں اس طرح کی مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے بڑی قدر و قیمت ہے بڑی منزلت ہے دین اسلام میں صحیح بخاری جلد ثانی کے اندر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی مجلسوں میں اس طرح کی محفلوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ آب مغفرت سے دھول دیتا ہے ان کی مغفرت فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک تھے صحبوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا دعا کریں کہ مجلس کے اس فائدے کو اور مجلس کی اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے معزز سامین قصص الانبیاء یعنی قرآن مجید کے اندر جن انبیاء اکرام کی قصوں اور کہانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انہی انبیاء اکرام کو سلسلہ وار اس پرگرام کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو بھی جاننا بہت ضروری ہے قرآن جیسی مقدس کتابِ الٰہی میں جن انبیاء اکرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جن کے قصوں کو بیان فرمایا ہے ان کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا حکمت ہے کیا مسلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کی قصوں کو بیان فرمایا ہے اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کی تین حکمتیں ہیں بنیادی طور پر پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گجشتِ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصوں کو بیان کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دعوتِ حق کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دعوتِ اللہ کا کام جو آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو توہید کے طرف بلا رہے ہیں کفر و شرک سے جو لوگوں کو باز رہنے کی آپ تاقید کر رہے ہیں اس معاملے میں جو آپ کے ساتھ جو مخالفتیں ہو رہی ہیں اداوتیں ہو رہی ہیں آپ کو مخالفین کے طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں آپ کے خلاف جو مکرو فریب اور ساجشے کی جا رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء اکرام جو گزرے ہیں حضرتِ نوح علیہ السلام حیطِ موسیٰ علیہ السلام حیطِ عیسیٰ علیہ السلام حیطِ یوسف علیہ السلام اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی مخالفین نے یہی رویہ اختیار کیا ہے یہی معاملہ کیا ہے لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمت نہ ہاریے مخالفتوں کی آندھیاں چل سکتی ہیں آدعوتوں کے پہاڑ قائم کیا جا سکتے ہیں آپ کو پروان ہی کرنا ہے اللہ پر توقل رکھتے ہوئے آپ کو توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے اور اسلام کے طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہنی ہے تو یہ پہلی حکمت ہے قرآن میں انبیاء اکرام کے قصوں اور ان کے حالات کو بیان کرنے کا دوسری حکمت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو خاص طور سے کفار مکہ کو اہل عرب کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے ہم پڑھ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ ان کے کوئی اساتذہ ہیں نہ ان کے کوئی تلامذہ ہیں لیکن قرآن کے اندر جو وحیِ الٰہی ہے جس قرآن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ وحیِ الٰہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ نازل کردہ نازل شدہ فرامین ہے اس میں جو گجشتہ انبیاء کے جو قصے اور کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ کہیں سے پڑھ کر کے بیان کر دے رہے ہو اور اللہ کے طرف منصوب کر دے رہے ہو نعوذ باللہ من ذالک یا کہ کسی کتاب سے پڑھ کر کے وہ ان واقعات کو جان لیے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے طرف منصوب کر کے لوگوں کو بتلا رہے ہو نعوذ باللہ من ذالک ایسی بات تو ہے نہیں تو قرآن میں یہ جو نبی علیہ وسلم وحیِ نبی علیہ وسلم جس کو وحیِ الٰہی قرار دے رہے ہیں اس میں جب گجشتہ انبیاء کرام کے قصے اور کہانیاں بلکل صحیح صحیح اس کے اندر جو بیان کی گئی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی وحی ہے اللہ کی کتاب ہونے میں اس کے اندر کوئی شکر شبہ نہیں کرنا چاہیے تو نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور کتاب اللہ کے وحیِ الٰہی کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء اکرام اور رسول عدام علیہ السلام کے قصوں کو بیان فرمایا ہے تیسرے حکمت یہ قرآن میں بیان کی گئی ہے عبرت کے لیے عبرت اور موعزت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر گجشتہ انبیاء اکرام کے کہانیوں کو قصوں کو اور ان کے ساتھ ان کے قوم نے جو رویہ اختیار کیا ان کو بیان کیا ہے ان قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں اے مسلمانوں دیکھو یہ گجشتہ انبیاء اکرام کے ساتھ ان کی قوم کے جن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی اور جنہوں نے ان کی مخالفتیں کی جنہوں نے انبیاء اکرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا انبیاء اکرام کی خلاف ساجشے کی تدبیرے کی دسیسہ کاریاں کی ایسوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاکت و بربادی کے شکار ہو گئے اے امت محمدیہ کے لوگوں اگر تم نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم نے بھی مخالفت کی ان کی تعلیمات سے اگر تم نے روگردانی کی تو تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آفتیں نازل ہوں گی عذاب نازل ہوں گا اور کٹنائیوں کے تم شکار ہوگے اور ہلاک و بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لوگے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم زندگی گزاروگے تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی قدم قدم پر تمہیں کامیابی ملے گی فلاہ و بحبودی ملے گی اللہ کا حبز و امان تمہیں ملے گا اور دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تم کو معفیوز رکھے گا دنیا کی کوئی ساجش تمہیں برباد نہیں کر سکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے بلکہ تمہیں سر بلند رہو گے اور قیادت و سیادت کا تاج تمہارے سر پر ہوگا اور حکومت کی باگ دور تمہارے ہاتھ پر ہوگی تو میرے بھائیو یہ تین حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصوں کو کہانیوں کو اور ان کے ساتھ ان کے قوم کے جو رویہ کیا ہے ان حالات کو ان باتوں کو ذکر کیا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم قصص الانبیاء کو سنتے ہیں سناتے ہیں اور جو کچھ بھی قصص الانبیاء کے حالات قصص الانبیاء سے جو کچھ بھی عبرت مععزت نصیحت ہمیں ملتی ہے اگر اس پر ہم عمل کرنے کے نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا سننا اور سنانا ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اور وقت کی قربانی دینا یہ مفید ثابت ہوگی سودمن ثابت ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ ہماری گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا میرے بھائیو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حیت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے سورہ ساتھ آیت نمبر پہتالیس چھیالیس اور سہتالیس کندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا اور حیت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے لوگوں کے درمیان حیت ابراہیم حیت اسحاق اور حیت یعقوب علیہ السلام کی حالت زندگی کا تذکرہ کیجئے ان کے قصوں کو بیان کیجئے بڑے خوشنصیب ہیں کہ آج اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر اس مجلس میں ہونے جا رہا ہے ان کے قصوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مخاطب تو نبی علیہ السلام ہے کہ اے محمد آپ حیت ابراہیم حیت اسحاق اور حیت یعقوب علیہ السلام کی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیجئے لیکن یہ حکم عام ہے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم لوگ لوگوں کے اندرمیان لوگوں میں حیت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حیت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو ان کے قصوں کو بیان کرو ان کے حالات زندگی کو بیان کرو آج قرآن کس آیت کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے اور یقین یہ بہت بڑے شرف و سعادت کی بات ہے حضرت اسحاق جو ہیں یہ حیت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں اور حیت یعقوب یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعنی حیت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں اور حیت یعقوب یہ حیت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یہ جو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہے ان کا تذکرہ قرآن میں احادیث میں بڑے ہی مختصر انداز میں ہوا ہے حیت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری حیث ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہِ حود آیت نمبر گیارہ کے اندر کیا ہے آیت اس طریقے سے ہے وَلَقَدْ جَعَتْ رُسُولُنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشِّرَىٰ قَالُ سَلَامَ قَالَ سَلَامٌ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے تاسد ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے عبراہیم علیہ السلام کے پاس خوشکبری بشارت اور خوشکبری لے کر کے گئے یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے پاس خوشکبری لے کر کے حیث ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے دکھئے اگر ہم ان انبیاء اکرام کی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مطی اور فرمابردار بن جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمابرداری اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے بشارتیں اور خوشکبریاں ہیں امن و زندگی کی بشارت دی گئی ہے قرآن میں کامل و مکمل مومنوں کے لئے سکون و شانتی کی زندگی کی خوشکبری دی گئی ہے جنت کی خوشکبری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ دی گئی ہے مومنوں کے لئے قرآن میں تو حیط ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے کچھ فرشتے خوشکبری لے کر آئے انسانی شکل میں آئے تھے قالو سلاما فرشتوں نے حیط ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا قالا سلام تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا فَمَا لَبِثَ عَنْ جَعَ بِعِجْلٍ لکھا ہے کہ حیط ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے عام طور پر امبیاء اکرام مہمان نواز ہوا کرتے تھے لیکن حیط ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر خیر ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے چنانچہ جیسے ہی یہ فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں انہوں نے فوراً تھوڑی ہی دیر میں بھناوا بچڑا ان کی زیاوات میں پیش کر دیا یہ جو زیافت ہے مہمان نوازی اس کی بڑی فضیلت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقرم زیفہ جس کا بھی ایمان اللہ پر اور قیامت کے دل پر ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظم و تقریم کرے مہمان کی زیافت اور اس کی مہمان نوازی کرے تو مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ میں مہمان نوازی داخل تھی آپ علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے اور آپ کی تربیت کا نتیزہ تھا کہ آپ کے صحابہ اکرام بھی بہت مہمان نواز تھے خود نہیں کھاتے تھے لیکن مہمانوں کو کھلاتے تھے یہ اتیرونا علی انفسیم ولو کان ابھی خصاصہ یہ آیت بھی اسی پر نازل ہوئی ہے بھرے قیف حیرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے بھناوا بچھڑا پیش کر دیا فَلَمَّا رَعَعَيْدِهِمْ لَا تَسِلُ عِلَيْهِ فَكَرِيَا نَكِرَاهُمْ وَعَوْ جَسَ مِرْهُمْ خِیفَا یہ تو فرشتے تھے فرشتے یہ نوری مخلوق ہوتے ہیں فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں فرشتے جو ہیں اللہ نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے نہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں فرشتوں کی نہ بچے ہوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولو براز کرتے ہیں یہ سب چیزوں ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں تو حیرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مہمان سمجھ کر کے بھنا ہوا بچھڑا ان کے پیش کر دیا لیکن فرشتے ان کو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانے لگے تو حیرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز بڑی عجیب سی لگی اور اس زمانے میں حیرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بسے ہوئے تھے وہاں کے ماحول میں اگر کوئی مہمان کو اگر کوئی چیز پیش کر دیا جائے مہمان اگر نہ کھائے تو بڑے خطرے کی بات ہوتی تھی کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے یہ کوئی خراب نیت سے آیا ہوا ہے چنانچہ حیرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں در اور خوف پیدا ہوا اور وہ اندر اندر ڈرنے لگے فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ مردر یہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں ہم لوگ فرشتہ ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم لوگ بھیجے گئے ہیں اور قومِ لوت کے طرف قومِ لوت کے پاس ہم لوگ بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں قومِ لوت کو حلاق و برباد کرنے کے لئے قومِ لوت انقریب عذابِ الہی کی شکار ہونے والی ہے قومِ لوت ہے تو لوت علیہ السلام یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے یا ایک برادر ذات تھے بھتیجے تھے تو لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے لوت علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ لوگ ایک برے عمل میں بدعملی میں وہ لوگ ملویس ہو گئے تھے مردوں سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے تھے حیتِ لوت علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ سمجھے نہیں اور اس برے عمل سے وہ لوگ اپنے آپ کو روکے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اسی عذاب کو لے کر کے یہ فرشتے آئے تھے راستے میں حیتِ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے دیکھئے وہی فرشتہ ہے حیتِ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ فرشتے خوشخبری لے کر آئے ہیں اور قومِ لوت کے لئے اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں اگر بندہ نیک ہوگا اللہ کا صالح بندہ ہوگا تو ایسے بندوں پر فرشتوں کے ذریعے سے رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے بشارتیں نازل کرتا ہے اور اگر بندے نافرمان ہوں گے اور کتاب و سنت اللہ اس کے رسول کے حکمے کے ماننے والے نہیں ہوں گے تو ان پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے وَمْرَعَتُهُ قَائِمَةُ الْفَزَحِقَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقُ وَمِنْ وَرَائِئِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حیرتِ إسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ آپ کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور پھر ان کا بیٹا جو ہوگا وہ یعقوب علیہ السلام ہوگا اور یہ سب اللہ کے پیغمبر ہوں گے وہی پر حیرتِ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی بی بی موجود تھی جن کا نام سارا تھا وہ ہس پڑی وہ کیوں ہس پڑی اس لیے کہ اس وقت حیرتِ ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال ہو چکی تھی بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سو سال سے عمر ان کی تجاوز کر گئی تھی اور حیرتِ سارا کی عمر نبے سال سے زیادہ ہو چکی تھی ان کو ہسی آئی کہ اس بڑھاپے میں میں بڑھیا ہو گئی میرا شوہر بڑھا اس حالت میں بچوں کی ولادت یہ تو حسنی والی بات ہے یا تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی بی بی حیرتِ سارا حسین یا اس لیے حسین کہ قومِ لود پر جو عذاب آ رہا ہے اس پر ہس پڑی کہ یہ جو قومِ لود یہ اتنا سمجھانے کے باوجود وہ سمجھی نہیں اور وہ لوگ اپنی حرکتِ شنیہ سے وہ لوگ باز نہیں آئی ہے وہ قوم تو ان پر اللہ کے جو عذاب آ رہا ہے اس پر وہ ہس پڑی بہرے کیف حیرتِ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا لڑکا ہونے والا ہے جن کا نام اسحاق ہوگا پوتا ہوگا جس کا نام یاقود ہوگا حیرتِ سارا نے کہا فرشتوں سے اب تو پتا چلیئے فرشتے ہیں فرشتوں سے کہا کہ میری ولادت ہوگی میری اس حالت میں جبکہ میں بوڑی ہو چکی ہوں اس حالت میں میری ڈیلیوری ہوگی میں بوڑی ہو چکی ہوں وَحَادَ بَعْلِ شَيْخَ اور میرا یہ شوہر بھی جو بلکل بڑا ہو چکا ہے اِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ یہ تو ایک عجیب بات ہے عجیب چیز ہوگی قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلِيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَجِيدٌ فرشتوں نے کہا حیث سارہ سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو فیصلہ ہے اس پر آپ کو تاجب ہو رہا ہے بھئی اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالی اس عمر میں بھی دے سکتا ہے بچہ دے سکتا ہے ولادت ہو سکتی ہے ڈیلیوری ہو سکتی ہے اے گھر والو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں اللہ کی رحمتیں نازل ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو بے شک اللہ تبارک و تعالی حمید و مجید ہے تو میرے محترم بھائیوں اور معزز سامین یہاں پر جو ہے حیثِ اسحاق علیہ السلام جو ہے یہ حیثِ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی حیثیت سے اور ان بیٹے کے شکل میں بہرحال ان کی ولادت ہوتی ہے حیثِ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں یہ ان کا دوسرا بیٹا تھا حیثِ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حیثِ اسماعیل علیہ السلام تھے جو حیثِ حاجرہ سے جو پیدا ہوئے تھے اور یہ جو حضرتِ اسحاق ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں جو ان کی دوسری بی بی سارا سے پیدا ہوئے تھے اور حیث اسماعیل اور اسحاق ان دونوں کے درمیان چودہ سال کا فاصلہ تھا یعنی حیث اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے چودہ سال بڑے تھے اور حیث اسحاق علیہ السلام حیث اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال چھوٹے تھے بارکیف حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے ان کی پرورش کے بارے میں کوئی تفصیل کتاب و سنت میں زیادہ نہیں مل پاتی ہے ایک حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حیث ابراہیم علیہ السلام نے حیث اسماعیل علیہ السلام کی طرح حیث اصحاق کی بھی دینی پرورش کی اور بہترین پرورش کی چنانچہ سنانوی نے ماجہ حدیث نمبر 3525 کے اندر ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوید الحسن والحسین یقول اعوذ بکلمات اللہ تامت من کل شیطان وحام ومن کل عین لام حیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حیات حسن اور حسین پر جب دم کرتے تھے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے اے اللہ میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے سے اے اللہ تری پناہ مانتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بدنظر والی آنکھ سے ہر بدنظری والی آنکھ سے ہم جو ہیں جو ہے تیری پناہ مانتے ہیں اور اپنے ان بچوں کو ہم یعنی حسن حسین کو ہم تیری پناہ میں ان کلمات کے ذریعے سے دیتے ہیں یہاں پر نبی علیہ السلام نے کہا وَكَانَ عَبُونَ عِبْرَاهِيمِ وَعَوِّتُ بِهَا بِهِمَا اِسْمَعِيلَ وَإِسْحَابِ یعنی حیات ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انہی کلمات کے ذریعے سے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیٹے اسحاق پر دم کرتے تھے انہی کلمات کو پڑھ کر کے پھوکتے تھے دم کرتے تھے اس سے اندازہ ہوا کہ حیات اسحاق علیہ السلام کی جو پرورش حیات ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ہوئی بلکل دینی پرورش ہوئی برے کیف حیات اسحاق علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت زیادہ تفصیل تو ہے نہیں کتاب اس سنت میں ان کے تعلق سے البتہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بائبل وغیرہ کے حوالے سے تورات وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حیات اسحاق علیہ السلام جب ایک ہفتہ آٹھ دن جب آٹھ دن ان کی عمر ہوئی تو حیات ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختمہ کیا اور جب یہ بڑے ہو گئے بڑی عمر ہو گئے تو حیات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں حیات اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر تقریباً چالیس تھال تھی اور اتفاق سے ان کی بی بی بانج تھی حیات اسحاق علیہ السلام کی بی بی بانج تھی حیات اسحاق علیہ السلام کی بی بی نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اولاد کے لئے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور جڑوان بیٹے حیث اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہوئے بڑے کا نام عیسو تھا اور دوسرے کا نام یاقوب علیہ السلام تو حیث اسحاق کی یہ دو بیٹے ہوئے پہلے عیسو بڑا بیٹا کا نام ہے اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے یاقوب علیہ السلام عجیب بات تھی کہ حیث اسحاق علیہ السلام تو دونوں ہی بیٹے کو چاہتے تھے لیکن بڑے بیٹے سے وہ زیادہ پیار کرتے تھے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی جو بی بی تھی وہ یاقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی زیادہ محبت کرتی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یاقوب علیہ السلام حیث اسحاق علیہ السلام جب بلکل بوڑے ہو گئے اور ان کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی تنہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ میرے لیے جنگل سے کوئی جانور شکار کر کے پکا کر کے لاؤ مجھ کو کھلاو مجھ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے مجھ کو کھلاو تاکہ میں تم کو دعا دوں حیث اسحاق کی بی بی نے یہ بات سن لی تو انہوں نے چھوٹے بیٹے یاقوب جن کو ان کی بی 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 بہت چاہتی تھی ان سے کہا کہ دیکھو باپ سے دعائیں لینے کا بہترین موقع ہے تمہارا بڑا بھائی عیسو تو جنگل جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے تم اپنے بکریوں میں سے دو اچھی جو اچھے جو بکری کے بچے ہیں ان کو بڑھیاں سے بھون کر کے پکا کر کے اپنے والد کو کھلا اور ان سے دعا لے لو چنانچہ والدہ کے کہنے پر حیث یاقوب علیہ السلام نے جو ہے یعنی بکری کا دو بچہ انہوں نے بھونہ پکایا اور اپنے والد حیث اسحاق کو کھلایا اور حیث اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں خیر کی ادھر عیسو حیث اسحاق کے بڑے بیٹے عیسو جو ہے شکار کر کے جانور لے کے آتے ہیں اور ان کو جب کھانا پیش کرتے ہیں تو حضرت اسحاق نے کہا کہ ابھی تو تم مجھ کو کھلا کر کے گئے کہا کہ نہیں میں نہیں کھلایا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے کہا کہ میں تو کھا لیا ان کو تو دعائیں میں نے دے دی تو یہی سے عیسو اور یعنی بکری ان دونوں بھائیوں کے درمیان مطلب دوری پیدا ہو گئے عیسو نے کہا کہ تم نے ہوشیاری کی چلاکی کی اور تم نے جا کر کے میرے والد کو پہلی کھلا کر کے دعا لے لیا تم نے والد کے انتقال ہونے دو میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور انہیں قتل کی دھمکی دے دی حیت اسحاق علیہ السلام کی بی بی نے دیکھا کہ بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے تو انہوں نے یعقوب سے کہا کہ بیٹے تم ایک کام کرو تم جو ہے حران کے علاقے میں چلے جاؤ اپنے معمول لابان کے پاس چنانچہ یعقوب علیہ السلام لابان اپنے معمول لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاتے ہیں لابان کی دو بیٹی تھی ایک کا نام لئیہ تھا اور ایک کا نام راہیل تھی اور دونوں کے مقابلے میں جو چھوٹی بہن تھی راہیل چھوٹی بیٹی لابان کی یہ زیادہ خوبصورت تھی تو حیت یعقوب نے اپنے معمول سے کہا کہ میں ان سے شادی کروں گا تو لابان نے کہا کہ تم کو سات سال تک میری بکریاں چرانی پڑیں گی تب تم کو میں اپنی بیٹی سے شادی کروں گا سات سال تک حیت یعقوب علیہ السلام نے بکریاں چرائیں تو ان کے معمول لابان نے ان کی بڑی بیٹی سے یعنی حیت یعقوب علیہ السلام کے شادی کر دی جبکہ وہ ان کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے حیت یعقوب نے اپنے معمول لابان سے کہا کہ معمول جان مجھے تو آپ کی چھوٹی بیٹی پسند تھی میں ان سے شادی کرنے والا تھا آپ نے بڑی بیٹی سے مری شادی کر دی لابان نے کہا کہ دیکھو اصل میں ہمارے یہاں کے رواج کے مطابق بڑی بیٹی رہتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے اگر تم میری بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی راہیل سے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کو اور سات سال تک بکریاں چرانی پڑے گی اس وقت سگی دو بہنوں کو ایک زوجیت میں ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا جو بعد میں منصوب ہو گیا بھرکیف مزید سات سال اور انہوں نے حیثی عقوب علیہ السلام نے اپنے مامو لابان کی بکریاں چھوٹی بیٹی جو راہل تھی ان سے ان کی شادی ہوئی مزید وہ چار سال اور اپنے مامو کے خدمت کیے مکمل بیس سال تک حیثی عقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے مامو لابان کے پاس رہے اور حیثی عقوب علیہ السلام کی محنتوں سے اور ان کی سالحیت سے ان کے مامو کو بڑی برکت ملی بڑے کیف بیس سال کے بعد وہ جو ہیں اپنے بی بیوں اور بچوں کو لے کر کے وہ اپنے آبائی علاقہ فلسطین آئے اس وقت تک عیسو جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا آئے بہرحال یہ جو یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کی جو چھوٹی والی بی بی تھی راہیل اسی آئے بی 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 حیت یاقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں مزید بہت تفصیلیں ہیں حیت یاقوب علیہ السلام کے گیارہ بارہ بیٹے تھے سب سے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے اور راہل سے اور ایک بیٹا پیدا ہوا تھا بنیامین یہ بنیامین اور یوسف یہ دونوں سگے بھائی تھے یعنی ایک ماہ ایک باپ کے تھے ان کے مزید اور دس بھائی تھے حیت یاقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے ان کے اندر نبوی فہم و فراست انہوں نے دیکھی تھی انشاءاللہ حیت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ساری باتیں آئیں گی یہ جو حیت یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے تو ان کے جو دس گیارہ بھائی تھے ان لوگوں کو اس سے بڑی حسد ہوا اور جلن ہوا یہ کیا بات ہے بھائی کہ یوسف کو والد محترم اتنا چاہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم لوگوں کو کم چاہتے ہیں بہرال ان کے دس گیارہ بھائی یہ لوگ حسد کے شکار ہوئے اور حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہیت یوسف علیہ السلام کو یاقوب علیہ السلام سے دور لے گئے ان کو یوسف علیہ السلام کو مارا گیا پیٹا گیا اور بلکل گہرے کونے کے اندر ڈالا گیا کونے سے نکالے گئے غلام کے حسیت سے بیچے گئے خریدے گئے عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں غلام کے حسیت سے وہاں پر رہتے ہیں پھر زلیخہ کے طرف سے ان پر الزام لگتا ہے پھر وہ جیل میں جاتے ہیں پھر جیل سے نکلتے ہیں پھر مصر کے وہ بادشاہ بنتے ہیں اور واقعہ بہت تفسیر سے ہے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی یاقوب علیہ السلام سے دور لے کے چلے گئے تو یاقوب علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے اپنے بیٹے کے فراق میں کہ ان کی آنکھ کی بینائی بلکل ختم ہو گئی تھی بہت روتے تھے پھر بعد میں جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے وہ خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہے کہ دونوں باپ بیٹے ملتے ہیں اور یہ سارے واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے میرے بھائیو حضرت یاقوب اسحاق اور یاقوب علیہ السلام کے تعلق سے جو آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے تعلق سے کہا ہے کہ انہم عندنا لامن المستفینی الاخیار کہ یہ جو یاقوب اور اسحاق اور یاقوب علیہ السلام ہیں یہ میرے منتخب بندے ہیں اور میرے نیک بندے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ ہم اعمال صالحہ کریں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں نمازوں کی پابندی کر کے سنن و نوافل کا احتمام کر کے تلاوت قرآن کا احتمام کر کے تصویر و تحلیل کا احتمام کر کے ہم اتنی اللہ تعالی کی عبادت کریں کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے منتخب بندوں میں شبھار ہو جائیں اور خصوصی اللہ تعالی کے فضل و کرم کے ہم اور آپ مستحق ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرما اے اللہ آج کی اس مجلس کو آج کی اس پرورام کو تو قبول فرمالے اور اس سلسلے کو اے اللہ تو برقرار رکھ اور آگے بھی اس سلسلے کو اے اللہ چلانے کی لئے تو توفیق دے اور اس کے لئے حالات کو سازگار بنا دے پروردگار عالم یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن شریک ہیں اس مجلس کے اندر اے اللہ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما اور ان کے میزان حسنات میں اسکندہ داخل فرما دے اے اللہ اس وقت دنیا کے حالات ملک کے حالات سماج کے حالات نا گفتابے ہیں اے اللہ ان حالات میں تو اسلام اور مسلمانوں کی اور مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کے حفاظت فرما اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے تو ہی شفاہ دینے والا ہے بیمار مسلمانوں کو شفاہ آجل و کامل انعائد فرما اے اللہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ شادی کے عمر میں پہنچنے کے باوجود بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لئے شادی کا اور بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد کے نعمتوں سے مالا مال فرما دے اے اللہ تو ہی رزاک ہے تو ہی روزی دینے والا ہے اے اللہ بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عطا فرما اور برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں کامیابی اور برکت ناک فرما اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے حفاظت فرما عالم اسلام کے حفاظت فرما حرمین شریفین کے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں تو اپنی برکتوں اور رحمتوں کو نازل فرما دے ہماری زبان میں ہمارے قول و عمل میں ہمارے جسم میں ہماری کمائی میں تو برکت نازل فرما پروردگار عالم تو ہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی آخر خلق محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمن و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ